اسلام علیکم ناظرین کامیابی ایک ایسا تصور ہے کہ جس کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کامیابی کا مطلب ایک خاص مقصد حاصل کرنا یا ایک خاص حیثیت حاصل کرنا ہو سکتا ہے کسی کے لیے کامیابی کا مطلب زندگی کے سفر میں اتمنان حاصل کرنا اور راستے میں سبق سیکھنا ہو سکتا ہے بلاخر کامیابی وہی ہے جیسے ایک فرد اس کی تعریف کرتا ہے کامیابی کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے ہم کامیابی کو عام مانو میں دیکھتے ہیں جیسے بہتر کیریئر کے اہداف اور ٹارگرز کے حصول اور مالی کامیابیاں اس وڈیو میں آپ سے تین ایسے برود کے بارے میں معلومات شیئر کی جائے گی جو زندگی میں سب سے زیادہ سیکسیس فول رہتے ہیں اور ہمیشہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں لہذا اس وڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو بڑا ہے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیے محزیز خواتینوں حضرات آپ کے لیے شاید یہ ایک بہت ہی تاجب کی بات ہو کہ کیپری کارن زورڈک سائن یعنی برجدی سے منسلخ خواتینوں حضرات سب سے زیادہ کامیاب اور سیکسیس فول تصور کیا جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سب سے زیادہ مہنتی ہوتے ہیں اور اپنی محنت کے بلبوٹے پر اکثر کامیابی حاصل کرتے ہیں جدی افراد انتھک محنت کرتے ہیں اور اپنے تمام کاموں میں بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس برج کی تحت پیدا ہونے والے افراد میں ناقابل یقین حد تک صبر اور مستقل نزاری پائی جاتی ہے جسے انہیں مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے چاہے ان کے راستے میں کیسی بھی رکابتے ہوں جدی افراد صبر آزما مزاج کی وجہ سے ان مشکلات اور رکابتوں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ عملی منصوبہ بندی کی طرف بھی ان لوگوں کا فطری رجحان ہوتا ہے یہ افراد اپنے کاموں میں ایسی حکمتیں عملی اپناتے ہیں کہ کامیابی ان کے نزدیک سے نزدیک تراتی جاتی ہے لہٰذا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ ایک جدی فرد کامیاب ترین انسان بن جائے بہت سے معروف بزنسمن بزنس ٹائکونز کاروباری افراد اور مشہور شخصیات کا تعلق برج جدی سے ہے جدی افراد انتہائی مضبوط اور سٹرانگ بل پاور رکھتے ہیں اور ان کی زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے البتہ بات جدی افراد اپنی خواہشات کے بہت زیادہ غلام واقع ہوتے ہیں اور جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں اسے حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں نہائی تحمل مزاری سے انتہائی حمل طریقے سے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں اور انتہائی بلندی تک پہنچنے کے لیے کوشش جاری رکھتے ہیں چنانچہ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کامیابی ان کے قدم چونتی ہے بلند منزلوں اور مقام و مرتبے کی خواہش کرنا ان کی فطرت ہوتی ہے لہذا یہ ہمیشہ ترقی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور موجودہ حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں جدی خواتین و حضرات چیزوں کو خوب سے خوب تر دیکھنا چاہتے ہیں اور ساری توجہ اپنے نصب لین اور مقصد پر جمع کر رکھتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں بے دلی سے نہیں کرتے اور اپنے امور کو خوش اسلوبی سے انجام دینا چاہتے ہیں برجدی کی علامت بکرہ ہے جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ نامساد حالات میں بھی بڑے متبازن انداز میں زمین پر قدم جمع جبا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اپنی منزلوں کو پال لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں برگو یعنی برسمبلہ دوسرا ایسا زونک سائن ہے جو انتہائی کامیاب افراد کا برج سمجھ جاتا ہے اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد ناقابل یقین حد تک منتی اور مستعید ہوتے ہیں جیسے انہیں بہت آسانی سے اپنے بقاست تک پہنچنے میں بدد منتی ہے ان کے پاس مسائل کا تجزیہ کرنے اور اخترائی حال نکالنے کی مہارت اور سکیلز ہوتی ہیں جو انہیں برطری فرام کرتی ہیں کسی قسم کی پلاننگ کرنے اور چیزوں کو ایک دسپلن اور منظم طریقے سے آگے بڑھانے کی بات آئے تو یہ لوگ دوسروں سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے ہیں کمار سملہ خواتینوں حضرات کو کمال پرست بھی کہا جاتا ہے ان میں چیزوں کے میار کو پرکھنے اور ان کی گہرائی میں جانے کا وصف پایا جاتا ہے جو انہیں اکثر کامیاب بناتا ہے ذاتی طور پر سملہ افراد باعمل ہوتے ہیں کوئی کام کرتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے پہلووں کو بھی نظرانداز نہیں کرتے اس برج کے حامل افراد بہترین قسم کے نقاد سمجھے جاتے ہیں سملہ افراد میں یہ خوبی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ خیال پرست نہیں ہوتے کہ خیالوں میں محل تعمیر کرتے پھریں اور نہ ہی خوابوں کی بستی میں بسیرہ رکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں کے نا پورا ہونے کے بعد ان کی دلشکنی ہو بلکہ یہ لوگ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو آقائق اور ریالٹی کا سامنا کرنے کو ترجیح اور پریارٹی رہتے ہیں یعنی نان پریکٹیکل اور خوابوں کی دنیا میں بسنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہوتے سملہ افراد تکمیل پسند اور آلہ میار کے دلدادہ ہوتے ہیں جنہیں دورت سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مسلسل محنت اور کام میں مصورت رہتے ہیں یہ افراد خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی جدو جہد کرتے ہیں جس سے کامیابیاں ان کے قدموں میں آ جاتی ہیں ان کے ذمہ جو کام سونپا جائے اسے انتہائی فرض شناسی اور مکمل دیانت سے پائے تکمیل تک مہنچانے کی کوشش کرتے ہیں سملہ افراد میں ایک خوبی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ اظہار خیال نہائیت وضاحت سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر کام کی تفصیل میں جانے کے بھی شوقین ہوتے ہیں بڑی حد تک تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اپنی شخصیت کے ویسے یہ لوگ ایک کامیاب اور بہترین سیلز مینجر یا کسی بھی بزنس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں سملہ افراد تیز فہم، سخی، دانشمند اور تیزی سے ترقی کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں سکارپیو یعنی برج اقرب سے منسلک افراد کامیاب اور سیکسیس فل لوگوں کی فیرست میں تیسے نوبر پڑھاتے ہیں سکارپیان اسرار کر رہے اور ازائم کی نشو نمہ کی قدرتی خصوصیت رکھتے ہیں چاہے کاروبار ہو یا ذاتی کوشش اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد میں ویل پاور اور چیزوں کو لے کر چلنے کی زبردست قوت پائی جاتی ہے جو انہیں کاموں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی طاقت دیتی ہے سکارپیانس کو طاقت کا بھوکھا بھی مانا جاتا ہے جو ٹارگٹس اور اہداف تک پہنچنے کے لیے کسی بھی چیز سے مقابلہ کرنے کی توانائی اور انہیں کے طور پر کارفرما خصوصیت ہوتی ہے ان کے جذبے اور حوصلے کے آگے کوئی بھی چیز نہیں ٹک پاتی ان کے پاس کچھ ایسی پرسرار قوتیں بھی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے آس پاس کے لوگ اور ماحول متاثر ہوتا ہے سکارپیانس افراد غیر ایزادی طور پر بہت کچھ کر جاتے ہیں ان کا شعور ٹھوس اور فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے ان کا شعور لا شعور کے قریب پائی جاتا ہے دیادہ چھٹی حصبی ان کا بہت ساپ دیتی ہے مسئلہ حل کرنے اور فیصلہ کرنے میں ان سے زیادہ کوئی بھی بہتر شخص نہیں ہو سکتا ٹھوس اور فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں جس سے ان کی مشکلات اور کچھ خیالیاں جلد دم توڑ دیتی ہیں اپنے فوری فیصلوں سے مخالف قوتوں کے آسان خطا کر دیتے ہیں اور اپنے خراف ہونے والی تباہم تر ایکٹیوٹیز اور پلاننگ کو تہس تہس کر کے رکھ دیتے ہیں سکارپیانس افراد اکثر قدرتی کرشموں اور دلکشی کے مالک ہوتے ہیں اور یہی چیزیں ان کی زندگی میں کامیابیوں کی زمانت بنتی ہیں یہ لوگ حقیقی معلوم ہیں دور رس نگاہ کے حامل اور دور اندیش ہوتے ہیں خطرات کو دور سے ہی بھاپ لیتے ہیں اصول پسند ہوتے ہیں اور جس راستے کو بہتر سمجھتے ہیں اس سے ہٹنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہوتے اکرپ افراد میں یہ خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ ہر قسم مشکل حالات میں بھی اپنی ذہنی صلاحیتوں اور منٹل سیٹرینس کے استعبال کے فند سے واقف ہوتے ہیں اور اپنی تباہم تر طوالائی اور انرجی کو کسی مقصود صورتحال سے باہر نکالنے میں سرف کر دیتے ہیں اور بالاخر کامیابی حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں یہ لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے زندگی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں ان کا مطالعہ اور علم بھی اکثر وسیع ہوتا ہے البتہ ان میں ایک منفی پہلو یہ بھی برسکتا ہے کہ بہت وقت کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز کاروبار یا کاموں میں ہاتھ ڈال لینے کے رجحان میں مقتلاح ہو سکتے ہیں یہ لوگ دھوکے کے ذریعے بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں البتہ انہیں اس روش سے باز رہنا چاہیے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرٹور شال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی